بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم ویگورا اور مین فورس بہت کھا چکے ہیں بہت ان کا استعمال کر لیا ہے اور ایسی ہی بہت ساری دمائیاں ہم کھاتے رہتے ہیں لیکن اس سے ہمارا مائنڈ فرشٹ ہو جاتا ہے ہمیں کوئی فائدہ زیادہ نہیں ملتا دو چار منٹ ہماری ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے لیکن پھر ہم وہیں آ جاتے ہیں اور ریگولر ہم کو ویگورا یا مین فورس کے سہارے ہی جندگی کو گزارنا پڑ رہا ہے آج کس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ اس سمسیہ کو پوری طرح سے ٹھیک کر پائیں گے اس سے آپ کی ٹائمنگ انکریز ہوگی آپ کی ٹائمنگ بڑھے گی آپ کی مردانہ طاقت بڑھے گی آپ چاہیں ایک بار کریں دو بار کریں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں ہوگی سمسیہ نہیں ہوگی تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کیئر چینل اگر آپ نے بے تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور ہنٹی والا بٹن دبانا نہ بھولیں اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو ریگ ماہی لینی ہے دس گرام اس کے بعد آپ کو جعفران خالص لینا ہے دس گرام اس کے بعد آپ کو شلاجیت لینا ہے دس گرام اس کے بعد آپ کو مشک لینا ہے چار گرام اس کے بعد آپ کو ان سبھی چیزوں کا الگ الگ بلکل باریک صفوف بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو کچھ پان کے پتوں کا رس نکال کر اس چورن کے اندر آپ کو ملا دینا ہے اور پھر اس کی گولیاں آپ کو بنا لینی ہے گولیاں آپ کو چنے کے برابر بنانی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی گولیاں آپ ان کی بنا کر رکھ لیں اب یہ دوائی جو ہے آپ کی بن کر تیار ہو گئی ہے اس کا استعمال آپ کو صبح اور شام کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گولی آپ صبح خالی پیٹ کھائیں گے ہلکے گرم دودھ کے ساتھ اسی طرح ایک گولی آپ شام کو کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد ہلکے گرم دودھ کے ساتھ ریگولر آپ کو اس دوائی کا استعمال ایک مہینہ تک کرنا ہے جب آپ اس کا ریگولر استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا ویریے بنتا ہے بڑھتا ہے گارہا ہوتا ہے آپ کی ٹائمنگ انکریز ہوتی ہے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے آپ کا اس ٹائمنہ بڑھتا ہے آپ کے اندر قوت باہ یعنی مردانہ طاقت پیدا ہوتی ہے جہاں آپ صحیح سے ایک دو منٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں وہاں آپ دس سے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ دھیرے دھیرے اپنی ٹائمنگ کو بڑھا پاتے ہیں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی دوائی وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آپ کو ویگورا یا مینفورس جیسی دوائیوں کے سہارے جندہی کو گجارنا پڑے گا لگ کہ آپ اس دوائی کا استعمال کر لو اور اس میں پرہیج کر لو تو کھٹی چیز کا تلی بھونی چیز کا میدہ کی چیز کا ان چیزوں کا آپ پرہیج کر لیں اگر پیٹ میں کبج گیس بدہجمی ہیں تو پھر کوئی ترفلا کا چورن یا پیٹ صفہ چورن کوئی بھی آپ استعمال کریں ہیں اس طرح اس نسخے کا استعمال کریے فائدہ اٹھائیے کوئی سوال ہے کمنٹ سیکسن میں ہم کو بتائیے تو چلی دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائیں